السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمد ومصولین ام عبد برادران اسلام آج میں اپنی قوم کی بہو اور بیٹیوں کے لیے خواتنی اسلام کے لیے بہت اہم پیغام لے کر حاصل ہوا ہوں آپ اپنی بیٹیوں کو یہ پیغام سنائیں اور یہ حدیث بتلائیں جو میں آج آپ کو درست میں بتانے والا ہوں ہماری بیٹیاں کیا کرتی ہیں ہماری بیٹیاں خوشبو لگا کر کے بازاروں میں جاتی ہیں پاوڈر لگا کر کے بازاروں میں جاتی ہے اچھے اچھے کپڑے پہن کر کے بازاروں میں جاتی ہے پاؤں میں پٹی اور پازیب جو آواز والے ہوتے ہیں جس کے اندر گھنگرو لگے ہوتے ہیں وہ آواز والے پٹیاں پاؤں میں پہن کر کے بازاروں میں جاتی ہے کس لیے جاتی ہے تاکہ لوگ ان کو دیکھیں تاکہ نوجوان ان کی طرح متوجہ ہوں سننی جی آج کے درسمی حدیث اور اپنی بیٹیوں کو یہ بات بتلائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والی عورتوں کے بارے میں کیا کہا ہے جو یہ چاہتی ہے کہ لوگ ان کے طرف دیکھیں لوگ ان کو محسوس کریں آئیے حدیث سنتی ہیں مسند احمد حدیث نمبر انیس ہزار سات سو اگارہ ابو موسیٰ اشعری رسی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوما امرأت استعترت جو عورت بھی خوشبو لگائے چاہے وہ جو بھی خوشبو ہو اتر کی خوشبو ہو پرفیم کی خوشبو ہو آج کل لڑکیاں جو ہے پرفیم بھی لگاتی ہیں یا اسی طرح سے پھول کی خوشبو ہو پھول لگا کر کے عورتیں اور خواتین بازار جاتی ہیں اور وہ بھی خوشبو والے فول جس کے اندر بہت زیادہ خوشبو آتی رہتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت خوشبو والی چیز استعمال کر کے گھر سے باہر نکلیں فمرت بقومین لیجیدو ریحہ اور وہ لوگوں کے پاس سے گزریں تاکہ لوگ اس کی خوشبو کو محسوس کریں اس کی پٹیوں کی آواز کو سن کر کے اس کی طرف متوجہ ہو اس کی کپڑوں کو دیکھ کر کے اس کو لوگ دیکھیں تو جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اگر ہمارے اندر ایمان ہوگا تو ہماری روح کانپ جائے گی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت جو خوشبو لگا کر کے بازار جائے جو پرفیوم لگا کر کے بازار جائے جو خوشبو بالے فول استعمال کر کے اپنے سر کے بالوں میں لگا کر کے بازار میں نکلے فہیہ سانیتن وہ سانی عورت ہے وہ بدکار ہے اللہ کی پناہ آج ہمیں اس کا احساس ہے بلکل نہیں احساس ہے ہم عوراب اپنے بیٹیوں کو دینی تعلیم دلاتے ہی نہیں ہیں ہم عوراب اپنے اپنے لڑکیوں کو ان باتوں سے آگاہ کرتے ہی نہیں ہیں اور سمجھاتے ہی نہیں ہیں ہمیں شرم آتی ہے اگرچہ ہمارے گھر والے گناہ پر گناہ کرتے جائے لیکن ہمیں ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا ہے تو ہے نہ میرے دوستو کتنی خطرناک بات لہٰذا اپنی خواتین کو یہ حدیث رسول سنائیں اور انہیں اس طرح کی حرکات و سکنات کرنے سے باز رکھیں